آج ہم ان راستوں پر گاڑی چلا رہے ہیں جہاں آج سے تیز بتیس سال پہلے ہم بس میں بیٹھ کر آئے تھے یا بعد میں کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے آج ہم اس مشکل راستے پر گاڑی خود چلا رہے ہیں جو کہ بہت مشہور سیاحتی مقام کا راستہ ہے ابھی ہم لوگ مری کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں یہاں رکھے یہ پکوڑے وغیرہ کھا رہے تھے چاہے پی رہے تھے اور چونکہ ویگ ڈیر ہے تو بہت خاموشی ہے اور سڑکے بھی خالی ہے پہلے ہمارا رہا تھا کہ ہم موٹر وے سے آئیں لیکن ہمارا دل چاہا کے ہم پرانے راستوں کو دریافت کریں دوبارہ اور ابھی مری آگے دس کلومیٹر پہ تو نتھیا گری جا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے راستے تو کافی سیف ہو گئے پہلے سے جس طرح پہلے گاڑیاں گرتی تھی یا بہت تنگ جگہ ہوتی تھی ہمارے پیچھے آپ دیکھائیں اس طرح کہ امنا مانسی مجرالی سکریہ ہے اس طرح پہلے گاڑیاں 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 مری بہت خوبصورت ہے مری پاکستان میں ہمیشہ سے خوبصورت ہے وقت کے ساتھ اس کی شہرت اور اس کی مشہوری بڑھتی رہی اور اب یہ بہت زیادہ کمرشل ہو گیا ہے اس کے باوجود جو لوگ اسلام آباد آئیں وہ مری کو چھوے بغیر نہیں جا سکتے ہیں یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے بلکہ پرانا اور قدیم مری کا راستہ ہے جسے قدرتی حسن کے لحاظ سے بے مثال سمجھا جاتا ہے اس راستے کے دونوں جانب پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ ہیں گھنے درخت ہیں اور پرسکون فضا اس سفر کو لوگوں کے لیے اور بھی دلچسپ اور دلکش بنا دیا ہے یہ راستہ ہمیشہ سے میرے دل کے قریب رہا ہے اور آج پھر سے اس پر سفر کرتے ہوئے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے یہاں کا ہر موڑ ہر منظر جیسے اپنی کہانی سناتا ہے جیسے یہ پہاڑ برسوں سے اس راستے کو سنبھالے ہوئے کھڑے ہیں اور آنے جانے والوں کو اپنی خاموشی سے خوش آمدید کہتے ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے ہم وقت کے ساتھ سفر کر رہے ہوں درختوں کے پتوں کی سرسراہت ہوا کی خونکی اور پہاڑوں کی عظمت سب کچھ مل کر ایک خوبصورت سیمفنی بناتے ہیں یہ راستہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے جو انسان کو قدرت کی قریب تر لے آتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے اور خاص کے چلتی گاڑی سے ویڈیو بناتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ان مناظر کو دل کی گہرائی سے محسوس کریں یہ قدرتی حسن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کتنی حسین اور منفرد ہے پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور ہمیں پاکستان کی سیر کرتے ہوئے اپنے ان لمحوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے یہاں سے گزرنا ہمیشہ سے میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یادگار لمحے ہمیشہ میرے ساتھ رہے امید ہے کہ آپ بھی ویڈیو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اتنے ہی خوش جتنے کہ میں اس راستے پر سفر کرتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں موسیقی